اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں ماہم عباس ہر سار رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد وہ کونسی چیز ہے جو اگلے تیس دن تک تمام پاکستانی قوم کو کسی نہ کسی طرح محضوظ رکھنے کا فن جانتی ہے جی بلکل درست فرمایا وہ چیز کوئی اور نہیں بلکہ عامل لیاقت شو ہے اس وقت یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کہ ان کے موجودہ شو کا کیا نام ہے گزرے سالوں میں وہ مختلف ناموں سے آدھے درجن کے قریب رمضان شو کر چکے ہیں لہٰذا ہم انہیں عامل لیاقت شو کا نام ہی دیتے ہیں کیونکہ یہ شو حقیقتاً ان کی ہی مرہونے منت چلتے ہیں عامل لیاقت ان دنوں زیرے بحث ہیں ناغن ڈانس اور بھاگنے کی ویڈیو کے باعث خوب تنقید کی گئی بات نے بھی خوب سننے کو ملی اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عامل لیاقت المشہور غالب فلم والے کوئی الٹا کام کریں اور عوام انہیں خالی جانے دیں اداکار جمال شاہ کو بھی عامل لیاقت کے کرتود دے کر غصہ آ گیا جمال شاہ نے لکھا یہ آرٹ کی انتہائی بھونٹی توہین ہے مجھے عامل لیاقت سے یہ توقع نہیں تھی وہ نقلی عالم یا نقلی سیاستدان تو بڑی کامیابی سے بنتے رہے ہیں لیکن انڈین فلم ناغن کے میوزک پر ان کا تن بدن یا من کچھ اور ہی کرتا نظر آ رہا ہے عمران خان کو ایسی ہی ساتھی زیب دیتے ہیں ٹی وی میں اس بام کے دوڑتے ہوئے گرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو حفظہ نامی صارف نے لکھا عامل لیاقت یوسین بولڈ کا ریکارڈ توڑتے ہوئے ساتھ مذہدار تصاویر بنا کر شیئر کر دی نوریس نامی صارف نے حیرت اور بے یقینی کے عالم میں سوال کیا کہ کیا یہ مذہبی سکولر عامل لیاقت ہیں جبکہ ایک اور صارف نے اعتماد کی بلندیوں کو چھونے والے عامل لیاقت اور ناصر خان جان کو داد بھی دی بس ویسے ہی نام نامی یوزر نے لکھا کانفیڈنس ہو تو عامل لیاقت اور ناصر خان جان جیسا اس سلسلے میں سب سے دلچسپ صورتحار اس وقت پیدا ہوئی جب عامل لیاقت نے ٹوئٹ میں سوال کیا کہ عوام علماء سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بس پھر کیا تھا غم و غصے سے بھرے عوام نے اس سوال کے جواب میں ایسے ٹوئٹس کیے جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں ازکارون نے سوال کیا کہ کیا کوئی عالم اسلام شیطان کے روپ میں رمضان ٹرانسمیشن کر سکتا ہے عامل لیاقت کے ٹوئٹ کو ارحم نامی صارف نے انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہوئے سوال کیا کہ کیا روزے کی حالت میں خاتین سے ریس لگانا جائز ہے عدیل بھی عامل لیاقت سے کافی نالا نظر آئے اور انہوں نے لکھا کہ ان سے پوچھیں ایسی اوچھی حرکتیں اور ناغن ڈانس کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں فخر محسوس ہوتا ہے یا غیرت ایمان کے چوکے لگاتی ہے حمزہ خان بھی تبصرہ کرنے سے پیچھے نہ رہے اور انہوں نے رکنے قومی اسیمبلی کو مشورہ دیا کہ تھوڑی سی انسانیت سیکلو بھائی بڑی مہربانی ہوگی پہلے تو عامل لیاقت نے اپنے کیے پر معافی مانگ لی ہمیں معاف بھی کر دینا چاہیے مگر یہ جو عالم آن لائن والا سوال پیش کیا ہے نا اس نے گڑبر کر دی عوام نے تو ایسے درگت بنائی جیسے حق ہوتا ہے آپ عامل لیاقت کے کرتوتوں سے مطمئن ہیں یا آپ بھی کچھ سنانا چاہتے ہیں جو بھی خیال ہے ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پس آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں باخبر رہنے کے لیے خبرنامہ کو سبسکرائب کریں